اسلام علیکم دوستو میں ہوں نویت کمر اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل کے ذریعے انٹرنیشنل ریشنز فور بیگنرز ایکچولی ہم انٹرنیشنل ریشنز کی ویڈیو لیکچر سیریز کا آغاز کر چکے ہیں جس میں انٹرنیشنل ریشنز کے جو بنیادی کونسیپٹس ہیں جو تھیریز ہیں یہ سی ایس ایس یا پی سی ایس میں جو پیپر ون یا پیپر ٹو ہے تو ان تمام پیپر ون اور ٹو کے جتنے بھی جو ٹاپکس ہیں وہ سارے کور کریں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا تو آج ہم جس پر ٹاپک کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایکچولی انٹرنیشن ٹو آئی آر تو آج ہم انٹرنیشن ریلیشنز کا جو انٹرنیشن ہے تھوڑا اس کو دیکھیں گے اس کے حلاوہ اس کا جو ہسٹریکل بیگراؤنڈ ہے یا آئی آر ایس ای ڈسپلن کے طور پر کیسے وجود میں آیا تھوڑی اس حوالے سے ہم بات کریں گے ٹھیک ہے تو اگر ہم ہسٹریکل بیگراؤنڈ کی بات کریں تو دہ ٹرم انٹرنیشن ریلیشنز جو ہے یا انٹرنیشن پولٹکس جو ہے وہ پہلی دفعہ جیرمی بینثم نے استعمال کی تھی 1798 میں جیرمی بینثم یہ پہلے سکولر تھے جنہوں نے انٹرنیشن ریلیشنز کی جو ٹرم پہ وہ استعمال کی تھی 1798 میں ٹھیک ہے لیکن آئی آر ایس ای ڈسپلن جو ہے کے طور پر وجود میں جو ہے وہ موسٹی ٹوئنٹین سینچری میں آیا ٹوئنٹین سینچری کے جو ارلی یئرز تھے یعنی جب ورلڈ وار ون جو تھی موسٹی اس کے بعد جو ہے یہ اس ای ڈسپلن کے طور پر وجود میں آیا لیکن اس سے پہلے آئی آر کو جو ہے آئی آر کو جو ہے was seen as a largely branch of the study of law philosophy or history یعنی آئی آر کو بھی جو ہے پہلے law philosophy یا history کی جو ہے برانچ ہی کے طور پر پڑھا جاتا تھا یا سمجھا جاتا تھا لیکن however after the carnage of first world war there emerged an academic understanding of the subject یعنی world war one کے بعد آئی آر کو جو ہے as an academic discipline کے طور پر سمجھا جانے لگا اور اس کو جو ہے پڑھا جانے لگا world war one کے بعد اور world war one کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے destruction کے بعد جو اس وقت امریکہ کے پریزیڈن تھے وڈرو ویلسن انہوں نے اپنے 14 پوائنٹس دیئے اور وہ ایک جو ہے liberal مانے جاتے ہیں اور 14 پوائنٹس انہوں نے جو دی ہیں اس کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں اس طرح سے کسی دوسرا conflict جو ہے میں دیکھنے کو نہ ملے اور انہوں نے secret diplomacy secret alliances اور اس کے علاوہ militarization وغیرہ جو ہے اس کو ختم کرنے کی کسی حد تک یا limitize کرنے کی بات کی تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ world war one کے بعد انہوں نے جو 14 پوائنٹس دیئے اور انہی 14 پوائنٹس کو مدد نظر اکھتے ہوئے league of nations ایک ادارہ بنایا کیا تاکہ فیوچر میں اس طرح کا کوئی conflict destructive یا deadly conflict ہمیں دیکھنے کو نہ ملے اچھا تو اس کے بعد پہلی دفعہ کیا ہوا کہ سبسکرٹی the first university chair of international relations was founded at the university of wells in 1919 اور 1919 میں ہم نے دیکھا کہ پہلی دفعہ international relations کی ایک chair جو ہے باقیدہ اسٹیبلش کی گئی اور وہ university of wells میں اور 1919 میں اور اس کے بعد اس کو جو ہے باقیدہ discipline کے طور پر پڑھا جانے لگا international relations جو ایک concept ہے اس پر مختلف جو scholars ہیں ان کے مختلف views ہیں وہ اس کو مختلف طریقے سے interpret کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ international relations کی جو definition ہے اس پر کافی سارے scholars جو ہے بعض اوقات یا تو اس کے ایک acceptable definition نہیں ہے یا پر اس پر کافی سارے جو scholars ہیں وہ ایک جس طرح سے disagree کرتے ہیں there is no one accepted way of defining international relations and throughout the world many have established individual ways of understanding international relations اس سے مراد کیا ہے کہ IR کی کوئی بھی ایک defined accepted definition نہیں ہے international relations کی اور throughout the world جو ہے اس کو جو individuals ہیں اس کو اپنے طور طریقوں سے اس کو interpret کرتے ہیں یا understand کرتے ہیں اگر ہم آج کے دور کی بات کریں 21st century کے بات کریں تو پہلے جو traditional definition تھا IR کا یعنی اگر ہم بات کریں early 20th century کی یا اس سے پہلے کی تو اس وقت جو IR کا سمجھا جاتا تھا یا understand کیا جاتا تھا تو اس کی جو traditional approach تھی اس میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ IR جو ہے ایک اسا discipline ہے جو سوورن سٹیٹ کے ریلیشنز کو سٹیڈی کرتا ہے لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ 20th سنچری میں بہت زیادہ گلوبلیزیشن ہوئی اور جو ہے ایک نومک لیبریزیشن ہوئی اور تیکنیلوجی ایڈوازمنٹ ہوئی اور دنیا میں کمپلیکس انٹرڈیپیننس بڑھ گیا کانٹریز کے درمیان اور بہت زیادہ کمیونکیشن کے زیادہ بہتر ہو گئے اور دنیا ایک گلوبل ویلیج بن گئی اور کانٹریز کا دوسرے کے اوپر انٹرڈیپیننس بہت زیادہ بڑھ گیا تو پھر اس کی جو تردیشنل اپروش تھی جو سٹیٹ بیہیویر کو سٹیڈی کر رہا تھا پہلے یا سٹیٹ سووریرن سٹیٹ کے ریلیشن کو جو سٹیڈی کر رہے تھے پہلے تو وہ بھی تھوڑی موڈیفائی کی گئی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ today international relations could be used to describe a range of interactions between people groups femmes associations parties nations اور states اور between these and non governmental international organizations یعنی اب جو آئی آئر کے ڈیفینیشن اب اس کا جو scope آئی آئر کا وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے یعنی اس میں ہم even people to people context پہ سٹیڈی کرتے ہیں interactions groups جو آپس میں انٹریکشن ہوتے ہیں ان کو سٹیڈی کرتے ہیں فمز ہیں associations ہیں parties ہیں nations ہیں states ہیں یعنی ڈی ڈی امام کو آئی آئر میں سٹیڈی کیا جاتا ہے فور اگر آپ کو مثال دوں کہ دیکھیں القاعدہ is actually organization ہے ایک terrorist organization ہے لیکن اس کو بھی آئی آئر میں اس کو بھی سٹیڈی کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جنیٹی نیشن کو بھی سٹیڈی کرتے ہیں جب آئی آئر پڑھتے ہیں تو اور سیم ٹائم ہم مختلف individuals کو بھی سٹیڈی کر رہے ہوتے ہیں مختلف multinational corporations کو بھی سٹیڈی کر رہے ہوتے ہیں اس کے مختلف آئی جیوز کو بھی سٹیڈی کر رہے ہوتے ہیں اور انجیوز کو بھی سٹیڈی کر رہے ہوتے آئی آر میں تو آئی آر کا concept وہ براڈر ہو گیا ہیں یعنی اب وہ صرف سٹیڈ کے ریلیشنز کو سٹیڈی نہیں کرتا بلکہ جو نون سٹیڈ ایکٹرز ہیں جس میں انڈیویوز فرمز ایسوسییشن پارٹیز نیشن انجیوز آئی جیوز نون سٹیڈ ایکٹرز تمام چیزیں آپ اس میں آ جاتی ہیں ان تمام کو ہم آئی آر میں سٹیڈی کرتے ہیں سو آہ that's all for today guys if you are new to my channel please do subscribe اور bell icon کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ ہمارے new lecture جو ہیں آپ کو ملتے رہے تینک you so much